حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت تین مرتبہ ان کلمات کو پڑھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا ملک الموت اس کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا یعنی موت کی سختی نہ ہوگی جان ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال اس کی گھر سے قبر تک دو کتارے فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں اس کیلئے استغفار پڑتے ہیں یہ قدر و منظرت دیکھ کر شیطان چیختا ہے جب ملک الموت اس کی روح کو اسمان پر لے جاتے ہیں حضرت جبرائیل ایمین علیہ السلام معای ستر ہزار فرشتوں کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے وہ روح خدا کی برگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی برگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر انتیس سورہ قیامہ آیت نمبر بائیس تتیس میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کچھ مومن اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور کچھ مومن اس دن بگڑی ہوئے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا ہاں ہاں جب جان گلے تک پہن جائے گی اور کہیں گے ہے کوئی جو جھاڑ پھونگ کرے اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانک نہ ہے اس آیت میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرے پر ترو تازگی بسبب ددار الہی کے جو برحق ہے ظاہر ہوگی مگر کافر کا مو کالا بدنما ہوگا جو اس کی دل کا حال ظاہر کرے گا بائینہ جیسے دل اور جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے جو بسبب سخت عذاب اور اسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کی جسم سے کھینج کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی اس وقت کافر جھاڑ پھونگ کا مطالبہ کرے گا تاکہ اس سے شفاہ ہو اور وہ بچ جائے یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے یہ سمجھتی ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے اپنے بال بچوں اور گھر بار کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا اسے بہت دکھ ہوگا مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہانکا جائے گا زلط کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا بلکہ اسی طرح جس طرح پیارہ پیارے سے ملتا ہے تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لئے ہدایت عطا ہوگی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ اعنامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں کیونکہ مومن کے لئے موت کا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ دیدار کا دن ہے موت کسی کو چھڑاتی ہے اور کسی کو ملاتی ہے لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افضائی کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعیرات کو لوگوں کے عمال خدا کی برگاہ میں پیش ہوتے ہیں جمعہ کو ماں باپ پر ان کی اولاد کی عمال پیش ہوتے ہیں جب اہلِ قبور کو ان کے رشتداروں کے نیک عمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کی چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں اس لئے اے بندگانِ خدا اپنے بدعامال سے اپنے رشتداروں کو قبر میں اعزاء نہ دو کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی کیا فکر اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام تبرانی نے حضرت عباد بن سامد عزی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں اس پر صحابے کرام نے عرض کیا کہ فرمائے تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھی کیے ہوں احمد ترمزی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جس شخص کی دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید بر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نظہ میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب اور نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے اور جب کسی زندہ کو ملو تو اسے عذابی الہی سے ڈراؤ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے وحدہ لا شریکی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسی پورا کرتا ہے احمد عباس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو تو وہ جواب دیں گے جی ہاں تو پوچھی گا کیوں وہ عرص کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لئے واجب ہو گئی کرتبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جائیں ملک الموت نے کہا کہ با خدا میری لئے بہت سے قاصد ہیں مثلاً علامات بڑھاپا مرس کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا تاکہ لوگ نصیت پکڑیں جب وہ نصیت نہیں پکڑتے تو میں انہیں ادا کرتا ہوں کہ یک کے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا حضرت ابو زرغفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت یاد آئے اور مردہ کو نہلاو کہ فانی جسم کو چھونا بہت بڑی نصیت ہے اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے کیونکہ غمگین اللہ کے سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے ابن عساکر نے ابن محشون سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ محشون کا جب انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کیلئے رکھا جب غسل دینے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نشلے حصے کی تھی تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا تین دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور وہ کہا کہ ستو لاؤ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو بھی لیا ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس کی خبر ہمیں بھی دو انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر اسمان دنیا میں پہنچا اس نے دروازہ کھلوایا دروازہ کھلا تو اس طرح وہ ساتھوے اسمان پر لے گئے جب اسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں فرشتے نے کہا محشون اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابن فاروق رضی اللہ عنہ انہوں کو دائیں بائیں پایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں اس نے کہا کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہوں انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق و انصاف پر عمل کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے حق کے زمانے میں حق پر عمل کیا ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں وہ جنت کی خوشبو اور کفر لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں جنت کی خوشبو لگا کر کفر میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں اسمان کی دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور اسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے وہ جس اسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افضائی ہوتی ہے مقربین فرشتے ساتھ ہو کر اور عرش الہی کی نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں ان کے عامال اللیون سے نکالے جاتے ہیں اور خدا تعالی ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی ہے اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر اللیون میں رکھ دیا جائے پھر خدا کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندی کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تم میری پیٹ پر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا اب تم میری پیٹ میں آ گیا ہے تیرے ساتھ کیا کروں گا ظاہر ہو جائے گا حد نگاہ تک اس کی قبر فراغ ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے بہت پسندیدہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کلمت ویبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کریں تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صورت اخلاص کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہلِ قبور کو پہنچائے جائے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے حدیث کے مطابق اہلِ قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخ کی ٹہنی کاٹ کر گناہگار کی قبر پر لگائے گا جب تک وہ ٹہنی ہری رہی گی اس کی تذبیر سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی جب ٹہنی کی تذبیر اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گناہگاروں کو فائدہ ضرور دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے اس لئے خدا سے ڈرتے رہنا اس سے حسنِ ذن رکھنا ثواب کا امیدوار بنا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے ستر گناہ زیادہ محبت رکھتا ہے مومن کیلئے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان اور بالخیر کی خبر ہے مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیب کی تلقین کرنا یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھیں مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کی گواہ ہوت جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے فرمایا بہترین عمل یہ ہے جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے اس لئے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ہزار مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے اس کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبو اور کفن ساتھ لاتے ہیں ہر فرشتہ میت کو ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹھے سے بال فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو الغرض اسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چھڑتا تھا وہ رزق نازل ہوتا تھا چالیس روز تک روتا ہے مگر کافر کیلئے نہ اسمان روتا ہے نہ زمین جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے پھر اسمان اور زمین ان پر نہیں روئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے وفات کے وقت تین مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم اور تین مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور تین مرتبہ تبارک اللذی بیعدہ الملک یحی و یمیت و ہوا علا کل شہین کا دیر پڑھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے پانچ سو فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب لوگ اس کی کسی پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں یہ فرشتے اس سے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں لوگوں کی کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں اس کی گھر سے قبر تک دو کتاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں اس کی لئے استغفار پڑھتے ہیں یہ قدر منظرت دے کر شیطان چیختا ہے جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئی ستر ہزار فرشتوں کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے وہ روح خدا کی برگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی برگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ عالم برزخ کے متعلق کتاب کا متعلق کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے متعلق سے فادہ اٹھائیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو نہ جان سکے اور صدر المتحب پر رکھ کر وہیں کے ہو گئے تو خدا کے رسول نے میراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل مجھے گھر سے لاکر خود راستہ میں بیٹھ گئے ہو کیا وجہ ہے ابھی سفر تو آگے ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارس کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں تو میرے یہ پر تجلیات الہی سے جل جائیں گے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو اس کے ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی سب کو معلوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لا مکان ہر کعب قوسین کے مقام پر یعنی جہاں پر دو قوسین کا فاصلہ تھا اور قوس دائرہ کا ایک حصہ ہے تو خدا کی نور کی دائرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسین یہاں مل گئیں بلکہ آؤ ادنا یعنی اس سے بھی کم کہ قوسین آپس میں کھٹ گئیں اور خدا کی نور نے حضور کی نور کو اپنے اندر ایسے لیا جس طرح کی دائرہ کے اندر نکتہ کا مقام ہے تو وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا اور سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر خدا کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھیری نہ چھپ کی اور دل بھی ہوش میں رہا اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تزدیق کرتا رہا معلوم ہوا کہ جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھے کہ دنیا اس کے سامنے مثل تشت ہو اور جہاں سے چاہے اٹھا لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کیا مقام ہے لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے بخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹ لائے بلکہ اپنی تیاری کریں کہ ایک دن اس نبی موت کا مزہ چکنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کا ختمہ بالخیر فرمائے اور مرت وقلم طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو گزارے شے کے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں جزاک اللہ